موسیقی اٹھالی سالہ شخص ایس 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 اسپتال میں اٹھارہ دن کے علاج کے بعد زندگی سے جنگ ہار گیا اب خبروں کا تبصیرہ سری نگر سے ہمارے نمائد فردوس نظیر کے رپورٹ کے مطابق سکمز نرسنگ سٹاف کے امدواروں نے آج احتجاج کرتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے حتمی انتخابی فہرست جاری کرنے کا مطالبہ کیا سری نگر سے ہمارے نمائد فردوس نظیر کے رپورٹ کے مطابق سکمز نرسنگ سٹاف کے امدواروں نے آج احتجاجی سکمز نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ ایک میریٹ لسٹ ریلیز کیا تھا اور پرنٹ میڈیا میں بھی اس لسٹ کو ریلیز کیا تھا اب وہ فائنل لسٹ ریلیز کرنے میں کیوں ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ہم کافی سارے سٹرس سے گزر رہے ہیں ہم سارے سکمز ایسپرینٹس ہیں ابھی ہماری ماس گیترنگ ہونے والی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم انڈیفنیٹ ہنگر سٹریک پہ جائے لیکن اگر ہمیں موقع ملا تو ہم انڈیفنیٹ ہنگر سٹریک پہ جائیں گے جمہو سے ہمارے نمائد پرنید گپتا کی رپورٹ کے مطابق آج پریس کلب جمہو میں پردیش مہیلا کانگریس ومنز ونگ کی سینئر لیڈر نجمہ کے قیادت میں پریس کانفرنس کا اینکاد کیا گیا تو رپورٹ تو ابھی بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جس طریقے سے پوری طرح سے آئی ہے ہمارے بڑے نیتا ابھی بھی اس کے بارے میں کلیر نہیں ہیں انتناک سے ہمارے نمائد جاوید گل کی رپورٹ کے مطابق زلانتناک کے تحصیل بج بہارہ میں انتظامیہ کے جانب سے سرکاری زمین پر لوگوں کے غیر قانونی قبضے کو ہٹایا گیا جیکی انیس کے نمائد جاوید گل کے مطابق ایڈشٹر ڈپٹی کمیشٹر انتناک کی سربراہی میں زلانتظامیہ کی ایک ٹیم نے ناو پورا بج بہارہ میں سینکڑو کنال ارازی خالی کروائی موقع پر تحصیل دار بج بہارہ تحصیل دار سری گفارہ اور مخامہ مال کے دوسرے افسران بھی موجود تھے چار سو چودہ اور تین سو اسی جو بہت دیر سے ہماری نوٹس میں آ رہا تھا کہ یہاں بہت سارا انکروچمنٹ ہوا ہے تو یہ انکروچمنٹ ایک ریزنشل ہاؤس کی صورت میں کچھ دیوار کی صورت میں کچھ دکان کی صورت میں اور کچھ درختان جن میں افروٹ کے بھی کچھ درخت ہیں کچھ برینک درخت ہیں سفیدہ کے درخت ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں تو یہ آج ہم نے جتنا بھی جو ہماری اس دیمارکیشن میں آیا تھا یہ تقریبا ہم نے سارا کا سارا صاف کر لیا ہے اور اگر کچھ رہ گیا ہے اس میں ہم پھر ایک بار ایکسرسائز کر لیں گے دیمارکیشن پوری طرح سے ڈیلر کریں گے میری یہی ریکویسٹ رہے گی سارے لوگوں سے جو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنا اپنا جس نے بھی جتنا انکروچمنٹ کیا ہے وہ اپنی حساب سے اس کو ہٹا لیجے تاکہ نقصان نہ ہو اور جو پھر ہم اس میں یہ اٹھا لیں گے تو ان کو بازدہ ہم اس میں ہم ان کو فائن بھی امپوز کر لیں گے تو یہی گزارش ہے کہ یہ خود اپنے حساب سے کریں گے ناشنال فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے حوالے سے آج انتناگ میں ویجلنس ایویرنس فورٹ نائٹ شروع ہوا تو بلاک لیول پر ہم نے ایویرنس آج ہر بلاک پر ایویرنس کیمپ حاملی کیا جو اس وقت جاری اس ساری ہے تو اس لیول پر ہم بلاک لیول پر جو ویجلنس کمیٹیا تشکیل دی گئی ہے تو ان کو سنسٹائز کر رہے ہیں جو بلاک لیول پر سٹیک ہولڈر سے ان کو سنسٹائز کر رہے ہیں جو ہمارے پی آر آئیز ہیں ان کو سنسٹائز کر رہے ہیں اور جو بھی معززین ہیں وہ ہم بلاک لیول پر آٹھ کے ڈیٹ میں سنسٹائز کر رہے ہیں کفارہ سے ہمارے نمائندے پت مظفر کے ریپورٹ کے مطابق زلہ کفارہ کے مین ٹاؤن میں آج مخمہ فوڈ سیفٹی ایکٹ نے ملاویٹی اشیاء خرد نوشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی اس میں ہماری فوڈ سیفٹی آفیس فدلات میرے ساتھ ہے میں اس اسٹرم کبیشن کو کام کرتا ہوں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے تو ہم نے یہاں پر جو یہ پھرائیٹ آئیٹمز بیچتے ہیں جس میں پھرائیٹ پیٹٹوز ہے جو اتمنے کشمیر میں کہتے ہیں نادر منجو ایسے ایسے جو پروڈکٹس ہے ان پر ہم نے آج ہی کھوڑے کاروائی یہاں پر کھیں اس میں ہماری یہ جو چھوٹی دیڑے بان ہے یہ زیادہ کلر اس میں ڈاؤتے ہیں یہ بہت بہت بڑی پرابلم ہے پر میری ہمارے ہم پر روکیسٹ ہے ہر ایک جو بھی یہ ہم پر اس ٹاون میں آتا ہے یہی چیز کھانے کے لئے پہ پہلے دیکھیں کہ اس میں زیادہ کلر لگاوا ہے تو ایسے چیزوں سے اجتنافی کریں میں ہر بینی کرتے ہیں ایت چیز کی خاص کر جمہو سے ہمارے نمائندے پنید گپتا کی ریپوسٹ کے مطابق آل جمہو اور کشمی ٹرانسپورٹ ویلفیر اسوسییشن کی طرف سے آج جمہو میں پریس کانفرنس کا انقاد کیا گیا لاکھ روپے سے اوپر ہم سرکار کو دے لیں اگر دو ہزار پر ہمیں معاف کریں گے مجھے بتائیے یہ مجاد نہیں ہے ہمارے ساتھ تو میں آپ کے مدیم سے سرکار کو یہ جرور کہنا چاہوں گا کیونکہ سرکار ہمارا امتیان مت لے کیونکہ ہم کہیں پیسانوں کی طرح اندولن پر نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ابھی بھی سرکار کو ایک ہفتے کا ٹیم دیتے ہیں اور اسی ہفتے میں ہمیں سرکار ہمارے ساتھ بیٹھے بارہ ملا سے ہمارے نمائدے خان جہانگیر کے رپورٹ کے مطابق اس پی سوپور صدحان شبھ ورمانی اس ڈی پیوں سوپور فرقان قادری کے ساتھ پولیس کمپوننٹ وادورہ میں جوانوں کے لیے میس بلوک کا افتتہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اس پی سوپور نے اپنی مبارک بات پیش کی اور زور دے کر کہا کہ میس بلوک کے سیٹ اپ کا مقصد جوانوں کی صحت میں دکھانے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے جب اسے ہمارے نمائدے پنید گپتہ کے رپورٹ کے مطابق پی ایچ ای امپلائیز ایونائٹڈ فرنٹ نے آج چیف انجینئر پی ایچ ای کے دفتر کے باہر جمع ہو کر اعتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ یومیا اجرت پر کام کرنے والے مرازمین کی دے لینا مطالبات کو بحال کرنے میں ناکام رہا ہے ہمارے نمائندے سلمان سیف کی رپورٹ کے مطابق زلہ گاندربل کی تحصیل وکوڑا کے گاؤں ربطار میں صوفی مزرگ مام صاحب ربطار کا سالانہ ارز عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اور اس کی تقریبات دو روز تک جاری رہے گی شدید سردی کے باوجود کشمیر کے مختلف حصو سے عقیدت مند مزار پر حاضری دینے آتے ہیں جو بھی اس کے در پہ آتا تھا وہ خالی نہیں جائے اور کتنے کرامات ہم گنے وہ بے مثال بے مثال کلندر یہ ہمارے ایریہ میں پائدہ ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کا یہاں پر فیض حاصل ہوا سری نگر سے ہمارے نمائد فردوس نظیر کی رپورٹ کے مطابق کانگریس لیڈروں نے سری نگر میں چوبیس سالہ لڑکی پر تیزہ فینکنے کے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور قصور واروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا میں نے بتا دیا ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس ایسید ایٹیک کے بارے میں ہم کر رہے ہیں اور میں نے کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے وسط سے آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے نمائدے جمیل انساری کی رپورٹ کے مطابق سری نگر کے نوہ قدل علاقے میں بیس چینوری دوہزار بائیس کو آگ کی واردات میں اٹالی سالہ شخص شدید جلز گیا تھا جو آج ایسیم ایچس اسپتال میں جل بسا ہمارے نمائدے کانسر گل کی رپورٹ کے مطابق آج ایسیس بی کلگام ڈاکٹر جیوی سندیب کی قیادت میں کازی گھن میں ومنز ہیلپ ڈس کا افتتاح کیا گیا ہمارے نمائدے کانسر گل کی رپورٹ کے مطابق پبلک آؤٹریش پروگرام کے تحت آج آج ایسیس بی کلگام اور دیگر پولیس افسران کی موجودگی میں پولیس پبلک میٹنگ کا انقاد کیا گیا سمجھوں میں آج ساتھ سے کچھ پیر میں کم کرو جو بھی آپ کا دیمہ پر کوئی انیویشنس ہے تو کوئی سوچ ہے تو کیا آپ ساتھ سے مل سکتے ہیں نہیں اس آرے نکالو ہم چو بھی اس گھنٹہ آپ کے لیے ہے ہم سیویل سرونٹس ہیں مضب آپ کو سیوہ کرنے گے گیٹے ہیں سو جو بھی آپ کو دیمہ پر کوئی انیویشنس ہے تو کیا آپ کو مل سکتے ہیں نہیں اس کی صاف کو فون کر سکتے ہیں اس آرے نکالو آپ کبھی بھی ہم کو فون کر سکتے ہیں کبھی بھی مل سکتے ہیں مائیں سب سے پہلے اس اچو ریاز کو گووینجاتن کو اس کی صاف کو سابت کنا چاہتا ہو آپ پریشیر کنا چاہتا ہو کیوں جو بھی بکتا چاہو سپیکر سی در باشن دیا آپ پریشیر کی اس اچو کو اس جی پیو کو اس پی صاحب کو اے اصلی تاریخ ہے اے اصلی میڈل سے اس کی ریوارڈ سکتا ہے کوچنگ سینٹر اسوسیشن کشمیر نے آج گورنمنٹ کے طرف سے کوچنگ سینٹرز کو دوبارہ بحال کرنے کے اقدام کی سرہ نہ کی خبروں کا آج کا شمارہ اقتدام کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہم اپنے علاقوں سے فیلس یاب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب بخیر